اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امیدہ کے سب بھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے اس دعا کے ساتھ دیٹھ ہے آج 27 اگست کی اور عبدالستار کا ڈیرہ ہے حرون آباد سیٹی زیلہ بحاول نگر سے عبدالستار گڑ نیم ہے اور لار پیار کا نام ہے شاہ محمد ان کا بھی نمبر ہے ان کے بانجے کا نمبر بھی سکرین کے اوپر ہے دونوں ویسے کٹھے جو ہیں ڈیل کر رہے ہیں ٹیم ہے یہ 6-7 بندوں کی تقریبا تقریبا 6-7 بندے ہیں بانٹو فائیو رکھے ہوئے ہیں اور چولستان روئی کے علاقے میں نکل جاتے ہیں آج ایک کل ہیں بہاریں ادھر ماشاءاللہ میلے لگے ہوئے ہیں ریورڈ نکلے ہوئے ہیں علاقے کے سارے روئی کے اندر اور شاہ محمد کہتا ہے کہ فل جوبن پر ہے یا کوئی بندہ روئی گھومنا چاہے چولستان گھومنا چاہے تو آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے ان کو وزر بھی کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ روئی گھومائیں گے چولستان کی سہر کروائیں گے دس گائیاں آپ کو دکھا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے گھنے سے جو گائے آپ کو اچھی لگے اس کا سکرین شاٹ لے کے آپ نے شاہ محمد کو وارس اپ کریں یا ان کے بانجے کو وارس اپ کر دیں وہ آپ کو اس کی مکمل ڈٹیل دے دیں گے کیونکہ جنور زیادہ ہیں میں ہر گائے کی ڈٹیل میں نہیں جا رہا جو بھی جنور آپ کو اچھا لگے آپ اس کی پہلے تو پرائس پوچھ لیں اور دوسرے نمبر پر آپ نے اس کا دودھ کا ریکارڈ ہوئے رہا پوچھنا ہے اور سوا پوچھ لینا ہے بڑی بڑی گائیاں ہیں اور شاہ محمد کہتا کہ آج سب سے کم ریٹ ہے میرا آج گائیاں وہی ہیں پہلے والی پانچ پانچ لاک چھے چھے لاکھ والی گائے ہیں لیکن انشاءاللہ آج آپ کو ہاف ریٹ پہ کیونکہ روئی کے اندر اس وقت جوبن پہ ہے مال بہت زیادہ ہے اس وقت روئی کے اندر اس وجہ سے ریٹ کافی ڈاؤن ہے جو بندے تھے گائیوں کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ لازمی خریداری کر لیں اس سے معقول آپ کو رینڈی ملنے گائیاں دیکھتے جائیں ان کا بہتر ایک اور بھی طریقہ ہے خریداری کا آپ وٹس اپ پہ جا کے شاہ محمد کو بولے کہ شاجی 27 اگست کی جو آپ کی ویڈیو لگی ہے سپر ٹی وی کے اوپر دس گائیوں کی دس سپر چولستانی گائیوں کی یا دس روئی کی گائییاں جو ہیں روئی کی رانیاں ان کی ہمیں ویڈیو لگ لگ بھی دیں اور ان کی ساتھ میں دودھ کی ڈٹیل سوہ ساری معلومات آپ کو ایٹوزی شاہ محمد وٹس اپ کر دے گا وہاں سے پھر آپ نے جو جنور پسند کرنا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ گائی اتنے کی وہ پھر آپ نے ان کی ڈٹیل لے لینی ہے ویڈیو کال پہ جنور چیک کرنا ہے لازمی دیکھیں لائیو کال پہ کاد کارٹ بھی دیکھیں دانت بھی دیکھیں کیونکہ جنور کو دیکھیں گے نہیں تو آپ کو جنور کے کاد کارٹ کا سوہے کا اندازہ نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کا حق کا ہے رائٹ ہے آپ لازمی دیکھیں اور اس کا دودھ وغیرہ کی بھی معلومات کر لیں دودھ کی گرنٹی نہیں ہے اگر گائی ڈیلیور کر چکی ہے تو آپ اس کی چوائی کریں دو کریں چار کریں چھے کریں کوئی مسئلہ نہیں چوائیاں کریں دودھ پورا کریں اور اگر سونے والی ہے تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بک کروالیں سونے کے بعد دو چار دن ہفتہ کی گیم ہوتی ہے ڈیلیور کر دیتا ہے جنور پھر آپ تسلی کے ساتھ دودھ لازمی دیکھ لیں باقی تھن آپ کو چیک کروا دیں گے پچھا نہیں مارے گی اپنا دودھ آپ نہیں پیئے گی ان چیزوں کی گرنٹی ہے دو لاکھ پنتالی زار اور تین لاکھ پنتالی زار پی کارگو بھی فری ہے سب سے سستی دو لاکھ پنتالی زار کی ہے اور جو مہنگی گائے ہے وہ تین لاکھ پنتالی زار کی ہے اب اس حالت گائے کی ایڈر کوالٹی جرح چیک کر لیں ساڑھے تین لاکھ کی بھی نہیں مہنگی گائے گائے کروس میں ہے لیکن یہ ڈیمانڈے ہیں ان میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ان میں کون سی گائے ساڑھے تین کی ہے کونسی دو پنتالیس کی ہے وہ آپ کو شاہ محمد بتائے گا ویڈیو لائک شیئر لازمی کریں